موسیقی سلام پاکستان سلام نوز کے ساتھ میں ہوں اسامہ ریاض ورک قبروں کا آغاز کریں گے سب سے پہلے شامل کریں گے دنیا بھر سے ٹاپ ٹین نیوز جس جرم کا اعتراف ہو چکا ہے اس کا الیکشن کمیشن فوراں فیستہ سنا ہے مزید تاخیر سے شکوک شکوات پیدا ہو رہے ہیں ایک سیلیکٹڈ روزی ریاضم کے خلاف چھ سال سے ایک کیس جرے انتبا پڑا ہوا ہے یہ کہاں کا انسان ہے پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فصل و رحمان کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی فارنگ فنڈنگ کیس میں اطراف جرم کر چکی ہے اس کے باوجود فیصلے میں تاخیر سے شکوک و شباہت پیدا ہو رہے ہیں کوویڈ نائنٹین کے دو کروڑ چالیس لاکھ کیسز کے ساتھ امریکی کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک ثابت ہوا صدر ڈورن ٹرپ کی انتظامیہ کی پیشگوئیوں کے باراق اب تک حد سے کم لوگوں کو ویکسین دی جا سکی ہے وزیر اعظم عمران خان نے اپوزیشن کو خبردار کیا ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ پی ڈی ایم کو پر امن اعتجاج کی اجازت ہے لیکن قانون کو ہاتھ میں لیا تو قانون حرکت میں آئے گا سعودی عرب میں محکمہ پاسپورٹ نے کہا کہ بیرون ملک سے عمرہ پروازے مملکت پہنچ رہی ہیں بیرون مملکت سے آنے والے عمرہ ظاہرین کی ایمگریشن کی کاروائی جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ پر نپٹائی جا رہی ہے پاکستان مسلم لگنون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں غیر جمہوری قوتوں کا سیاست میں عمل دخل نہ ہو ہمارے کسی سے کوئی بیک ڈور رابطے نہیں حکومت کو اپنے آپ سے ہی خطرہ ہے ان کا دم ہر خواہش پر نکر رہا ہے ان کی ہر خواہش پوری نہیں ہوگی امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن اپنی صدارت کے پہلے روز مسلم ممارک پر سفر پبندیوں کے خاتمے پیریس محولیاتی معاہدے میں دوبارہ شمولیت کے علاوہ درجنو اگزیکٹیو آرڈرز پر دستخط کریں گے معروف عالم دین اور روایت حلال کمیٹی کے سابق رکن مفتی عبدالخوی کو ٹک ٹاک سٹار حریم شاہ کی جانب سے تھپڑ مارنے کی ویڈیو وائرل سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں ٹک ٹاک سٹار مفتی عبدالخوی کو تھپڑ مار رہی ہے سودان کے انتشار سے متاثرہ علاقے دار فور میں خبائلی جنگ میں ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد تیراسی ہو گئی حال یہ تنازہ ہفتے کے روز شروع ہوا تھا جب ایک شخص کو چھاکو کے بار سے قتل کر دیا گیا تھا جس کے بعد سے علاقے میں خانہ جنگی شروع ہو گئی کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے دنیا بر میں مختلف ویکسینز آ چکی ہیں جن کا استعمال بھی شروع ہو چکا ہے مختلف ایداروں کی تیار کی گئی ویکسین کی افادیت اور قیمت بھی الگ ہے انٹرنیٹ پر وزیراعظم عمران خان کے ہم شکر کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ شخص رکشے میں سفر کر رہا ہے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ویڈیو سیال گھوٹ کی ہے جہاں رکشے میں بیٹے شخص کو عمران خان سے تشبیہ دی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ شخص ویسا ہی دیکھتا ہے جیسے عمران خان جوانے میں نظر آتے تھے جی ناظرین یہ تھی دنیا بھار سے اب تک کی دس بڑی خبریں مزید خبروں سے باقابر رہنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں ملتے ہیں تازہ ترین اپ ڈیٹ کے ساتھ